مسیح سو کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت سلام میرے ساتھ نکالیے یوہنہ رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا چودہ باب اور اس کی آیت نمبر اکیس خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے یوہنہ رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا چودہ باب اور اس کی ورس نمبر ٹوئنٹی ون آیت نمبر اکیس اور خدا ان کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا آمین جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے خاللویہ یہ ایک اصول ہے جو خدا مند یسوس مسیح نے یہاں پر متعرف کروایا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا مند کے حکم ہیں اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں اسی وقت ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں باتچت کرتے ہیں تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ جی میں مسیح سے بہت محبت کرتی ہوں میں مسیح سے بہت محبت کرتا ہوں میں مسیح کو دل سے چاہتا ہوں یہ ہمارے کلیمز ہوتے ہیں یہ ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہم ایسے الفاظ دہراتے رہتے ہیں اپنی عام گفتگو میں کہ میں خدا مند سے بہت محبت کرتا ہوں آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے تھرو ہم رابطے میں ہیں اس کے علاوہ واتس ایپ کی سہولت ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے گروپس میں زیادہ تر گروپس میں ہر روز دعا ہوتی ہے لوگ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ہم بھی ہر روز صبح دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں اپنے چرچ میں اور ہم اپنی کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے سب جگہ پر مشترک دیکھی ہے جو میرے لیے پریشانی کا سبب ہے اور جب میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ بھی اس کے ساتھ ضرور اتفاق کریں گے آپ اس کے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم عبادت کو تو اڈاپٹ کر چکے ہیں ہم کلام بھی پڑھتے ہیں اور ہم ہر روز شام کو عبارت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ٹائم صبح کا ہے وہ صبح کو جمع ہوتے ہیں کچھ دوپہر کو جمع ہوتے ہیں چیز جو زوم پر عبادت کرتے ہیں مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں پاکستان میں تو وہ شام کو عبارت کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے سب میں مشترک دیکھی ہے جو کلیسیاؤں میں رائج ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم گیت گانے تک دعا کرنے تک محدود ہو گئے ہیں لیکن ہماری زندگی میں جو مسیح کے کلام پر عمل کرنے کا حصہ ہے وہ انتہائی ویک ہے وہ انتہائی کمزور ہے میں نے بڑے اچھے دعا کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ انہیں دعا کرنے کا موقع دیں ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں وہ بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت آیات اپنی دعاوں میں دہراتے ہیں اور لگتا ہے کہ بھی یہ بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں اور دعا کرنے والے لوگ ہیں لیکن جب دوسری سائٹ پہ ہم ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کی عملی زندگی پر دھیان لگاتے ہیں تو وہ عملی زندگی میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں تو خدا یسو مسیح نے واضح کر دیا کہ مجھ سے محبت وہی رکھتا ہے جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ میں صرف دعا کر لیا کروں گا اور میں لوگوں پر غصہ بھی کروں گا میں جھوٹ بھی بولوں گا میں حسد بھی کروں گا میں گھومنڈی بھی بن جاؤں گا میں لوگوں کو معاف بھی نہیں کروں گا میں خدا کے گھر میں بھی نہیں جاؤں گا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں ہمارے یہاں پر یہ ایک بڑا پرنٹ چلتا جا رہا ہے اور یہ بڑا عام ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب چرچ نہیں جاتے ہم گھر میں ہی آئیزک ٹی وی لگا لیتے ہیں ہم گھر میں ہی پریس ٹی وی لگا لیتے ہیں اور ہم وہیں بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں سوچیں والی بات یہ کہ کیا یہ طریقہ کا ٹھیک ہے پاسٹر انور فضل تو کبھی بھی آئیزک ٹی وی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے چرچز میں نہ جائیں اور آپ آئیزک ٹی وی کے آگے بیٹھ کے عبارت کر لیا کریں وہ تو کبھی نہیں یہ کہتے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے ذریعے سے خدا کے قریب لارہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خدا کا کلام سیکھیں تو جب ہم خود اٹھ کے اپنے گھر سے کلیشیا کی طرف جاتے ہیں چرچ کی طرف جاتے ہیں تو ہم خدا کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے دعا کرنے کوئی اسی بات نہیں اور چرچ جانا ضروری نہیں ہے چرچ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ہم ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں چرچ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ہم خدا کے خادم سے خدا کا کلام سیکھتے ہیں چرچ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کی بندگی کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں گیت گاتے ہیں چرچ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں پر مختلف لوگ اپنی درخواستیں کلیشیا میں رکھتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں ہم اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہو جاتے ہیں منوس ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم پرسنل پریئر کرتے ہیں یا اپنی خاندانی دعا کرتے ہیں تو وہ پوائنٹس جو ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ خدا کے حضور ان کو لے کر جائیں اور کلیشیا میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب کلیشیا کے اندر لوگ اٹھ کر گواہی دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے کس پیمانے پر کس سطح پر ہماری کلیشیا کے اندر کام کر رہے ہیں تو جب ہم کلیشیا میں جائیں گے نہیں اپنے گھر ہی بیٹھ رہیں گے تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کے رسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ ہم خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گھر میں نہیں جاؤں گا تو میرے گھر آجا تو خدا نیسو مسیح نے کہا جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ آج کلیشیا عملی طور پر اس کلام کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہم نے ستائی طور پر یسو سے محبت کا اقرار کیا ہے اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں جب بھی کبھی ہم ابھی کسی عزیز سے ملتے ہیں ہم اسے بتاتے ہیں کہ آج کل ہم خدا کے ساتھ ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم تمہارے بچے بھی دعا کرتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی مل کے دعا کرتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے یہ جملے جو ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ بڑا اچھا ساؤنڈ کرتی ہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ سننا کہ جی کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ مل کے دعا کرتا ہے لیکن اس سے اگلا جو کوئیسٹن ہے جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم دعا کرنے کے ساتھ کلام پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہیں ہم عمل بھی کرتے ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے کے مترادف ہیں ہم اس شخص کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور آگے لکھا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا مسیح سے محبت کون کرتا ہے جو مسیح کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہے یسیم سے نے کہا میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں وہ میرے پیچھے آتی ہیں تو اگر میں مسیح کی بھیڑ ہوں تو مجھے مسیح کی آواز پر لب بیک کہنا چاہیے مجھے مسیح کے پیچھے چلنا چاہیے اگر آپ مسیح کی بھیڑ ہیں تو آپ کو ان باتوں کو جو آپ مسیح کی بابت مسیح کے موں سے نکلی ہوئی باتوں کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں خادموں سے سنتے ہیں آج کل تو آپ کو پتا ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے اور میں نے ایک چیز لازٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت زیادہ کلام سن سن کے سنن ہو گئے ہے نا بہت زیادہ کلام ہم سنتے ہیں اور سن سن کے ہم سن ہی ہو گئے مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پائی صاحب میں فلان خادم کو بھی سنتا ہوں کچھ انڈیا کے خادم ہیں یوٹیوب پر میں ان کے پیغامات سنتا ہوں میں یوٹیوب پر بینی ہن کے میسج سنتا ہوں میں یوٹیوب پر آپ کے بھی میسج سنتا ہوں تو میں اس سے اس بہن سے یا اس بھائی سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ اتنا کلام سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائے کیسے کرتے ہیں ایک شخص نے مجھے یہاں تک بتایا اس نے کہا کہ سر میں تقریباً دن میں یوٹیوب سے سات پیغامات سنتا ہوں سوچیں اندرہ کتنے پیغامات سنتا ہے جی سات سات سے آٹھ پیغام میں مختلف خادموں کے سنتا ہوں ظاہر سی بات ہے کوئی ایمان پر پریچنگ کر رہا ہے وہ ایمان کا کلام لگا لیتا ہے کوئی دہ یقی پر کلام سنا رہا ہے وہ دہ یقی کا کلام بھی سن لیتا ہے کوئی معاف کرنے کے تعلق سے کہہ رہا ہے وہ معاف کرنے کا کلام بھی سن لیتا ہے اور کوئی ساتھویں مہر کے اوپر کلام سنا رہا ہے وہ ساتھ بھی مہر کے تعلق سے کلام بھی سن لیتا ہے کوئی مکاشوہ کے بھید کھول رہا ہے وہ مکاشوہ کے بھید بھی سن لیتا ہے ان سب چیزوں کو سننے کے بعد وہ کس کلام کے اوپر کنسنٹریٹ کرے گا وہ کس کلام کو اپنے اندر جذب کرے گا وہ محض سن رہا ہے اس کو اپنے اندر بیٹھنے نہیں دے گا آپ اگر کھانا کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے اس کو حضم نہیں کریں گے تو وہ بدحضمی کا شکار کر دے گا تو کئی بار ہم کیا کرتے ہیں ہم کلام کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم عمل کرنی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سنتے چلے جاتے ہیں ہم نالج کو گین کر رہے ہوتے ہیں بائیول کا نالج ہمارے پاس بہتا آ جاتا ہے لیکن ہماری روح اندر سے خالی ہوتی ہے کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور ہم مسیح کی محبت سے بھی الگ ہوتے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلام سن کے بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہی لوگ جو ہمارے آس پاس بستے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت کان میں ہیڈ فونز لگا کے کلام سنتی رہتی ہے یا کلام سنتا رہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جب بھی گھر کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو اتنا رود بہیوئیر اس کا ہوتا ہے اتنے برے انداز سے یہ بات کرتی ہے یا کرتا ہے تو پھر اس وقت تو ہمارے آٹھ کلام سات کلام کسی کام کے نہیں رہتے کیونکہ ہم اپنے کریکٹر میں تو زیرو ہوتے ہیں لیکن جب اب بات کرنے پہ آتے ہیں کلام کی تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فلانے خادم نے یہ کہا میں نے یہ سنا میں نے وہ کیا تو مسیح نے بڑی سمپل سی بات کیا یہاں پر کہ وہ بندہ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت کرتا ہے تو ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کیا میں واقعی مسیح سے محبت کرتی ہوں کیونکہ میری زندگی میں عمل تو نہیں ہے آج بھی بہت سے ایسے بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے جو چرچ بھی جاتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کلام بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی بیوی کو مارتے ہیں بیوی اس کو گالیاں نکالتے ہیں وہ آج بھی اپنے بچوں کو برے الفاظ سے بلاتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں ہیں وہ اپنی جوب پر ٹائم پر نہیں جاتے اور جب ان کا بوس ان سے پوچھتا ہے کہ آج بھائی آج آپ کیوں لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ کہتا جی میرا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا وہ جی وہ ٹرافک جیم تھی جی وہ میرا پٹرول ختم ہو گیا تھا جی فلانا مسئلہ ہو گیا تھا فلانا مطلب کیا ہے کہ وہ گھر سے نکلے لیٹ تھا لیکن وہ جھوٹ بول رہا دوسری طرف وہ شخص اس گمان کا بھی شکار ہے کہ میں تو خداوند میں چلتا ہوں میں تو روحانی شخص ہوں روحانی شخص وہ نہیں ہوتا جو دعا کرتا ہے صرف روحانی شخص وہ نہیں ہوتا جو صرف کلام پڑتا ہے روحانی شخص وہ نہیں ہوتا صرف جو گیت سنتا ہے اور گیت گاتا رہتا ہے بلکہ روحانی شخص وہ ہے جس کی زندگی سے مسیح کا کردار نظر آ رہا ہے اور اسی سے پتا چلے گا جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جب ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے اس سے ثابت ہوگا کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں اور خدا منہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے یعنی جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہو تو باپ کا پیارا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں آپ کو پتا ہے کہ جب پہاڑ پر خدا منی یسو مسیح اپنے تین شاگردوں کے ساتھ تھے تو لکھا ہے کہ اس کی پوشاک جو تھی وہ سفید براک ہو گئی اتنی صاف اتنی دھولی ہوئی اتنی اجلی کہ کوئی بھی دھوبی ویسے نہیں دھو سکتا وہ ایک جلالی حالت تھی جس میں شاگردوں نے مسیح خدا مند کو دیکھا تو وہاں پر ایک آواز آئی پہاڑ پر کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو تو جب ہم مسیح کی سنتے ہیں مسیح کی بات پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہے جب وہ ہم سے خوش ہوگا یقیناً وہ ہمیں بلیس کرے گا ہم ماں باپ ہیں بہت سے آپ میں سے ایسے ہیں جن کے بچے ہیں جب ہم اپنے بیٹے پر یا اپنی بیٹی پر خوش ہوتے ہیں اس پر مہربان ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے انہیں آفرز دے رہے ہوتے ہیں چلو یار میں تمہیں فلانے ریسٹورنٹ میں لے کے چلتا ہوں آؤ میں تمہیں پیزا کھڑاتا ہوں چلو آؤ بیٹا چھوٹا بچہ اگر ہو تو چلو بیٹا آؤ میں تمہیں ٹائز لے کے دیتا ہوں میں تمہیں چوکرٹ لے کے دیتا ہوں کیونکہ ہم خوش ہوتے ہیں ہم اس کے عمل سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ٹائم پر سکول جا رہا ہے یہ ٹائم پر اٹھ جاتا ہے یہ ٹائم پر سو جاتا ہے جو کچھ ہم اس سے کہتے ہیں یہ اس پر عمل پیرا ہے تو ہم اس پر مہربان ہو جاتے ہیں بطور ماں باپ تو کلاب میں لکھا ہے خداون نے کہا اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رہو کچھ کیوں نہ دے گا یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب ہم خدا کے بیٹے کی بات کو مانتے ہیں تو ہم خدا کی پسندیدگی میں شامل ہو جاتے ہیں خداون جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اپنے آسمانی باپ کے پیارے بن جاتے ہیں وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا جب ہم مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں اس کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر مسیح ہم سے محبت رکھتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم مسیح کی محبت میں چلیں اور آخری بات جو اس ورس کا حصہ ہے اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا مسیح خداوند اپنے آپ کو اس شخص پر ظاہر کرتے ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب والدین اپنے بچوں سے کچھ کہتے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی بات سنی میں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا واقعی خدا بھی مارے ساتھ پھر اسی طرح سے بھی ہیپ کرتا ہے اس نے کہا کہ میرا بیٹا لیٹ آتا ہے تو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹا ٹائم پر آیا کرو یہ گھار آنے کا وقت نہیں ہے آپ کو اتنے بجے جوب سے چھٹی ہو جاتی لیکن آپ رات کو اتنی لیٹ آتے ہو کیوں آتے ہو ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا تین دفعہ کہا لیکن اس کے بیٹے نے اس شخص کے بیٹے نے اس کی بات پر کوئی اپنے باپ کی بات پر کوئی کان نہیں دھرا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا باپ خاموش ہو گیا اس نے اس سے بات کرنی چھوڑ دی کیونکہ اس سے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حکم ادھول ہے وہ میری بات کو سنتا نہیں بلکہ میری بات کو اپنی پشت کے پیچھے پھینگ دیتا ہے اسی طرح ہمارا آسمانی باپ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے جب ہم اس کی بات نہیں مانتے آج بہت سمسی ہی ایسے ہیں جو پاسبانوں کی دعاوں پر بہت دپینڈ کرتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے ہمارے بھائی صاحب آپ دعا کریں اور پوچھیں خدا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پاکستان میں ایسا بہت ہے باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے ہمارے لوگ پاسبانوں پر بہت زیادہ دپینڈ کرنے لگ گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں اچھا ایک شخص جس کی خود خدا تک براہ راستر سائی ہے مسیح اسو کے وسیلہ سے اس کو بہت کم یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرے اور وہ دوسروں کو کہے کہ آپ اس بات کے لئے بھی دعا کریں خدا سے میرے لئے پوچھیں کیونکہ جب وہ خود خدا کے ساتھ ڈیلی لنک کے اندر ہے رابطے کے اندر ہے خداون کی رفاقت میں ہے تو جو اس کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں خداون ضرور اس کو اس کی سمجھ دیتا ہے اس کی آگہی دیتا ہے تو خداون جی اس مسیح نے کہا کہ میں اپنا آپ اس پر ظاہر کروں گا کس پر جو میرے حکموں پر عمل کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا تو آج بہت سے لوگوں پر مسیح ظاہر نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے کہ خداون ییسو مسیح کسی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کا پابند نہیں وہ اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں اپنی گواہی میں لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ خداون ییسو مسیح کو میں نے خود برائے راست جب میں خود کشی کرنے کے لئے گیا تھا تو میں نے ریلوے ٹریک پر خداون ییسو مسیح کو دیکھا تھا خداون ییسو مسیح چاہیں تو وہ کسی پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں اس کو نظر آ سکتے ہیں اس سے مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی ذات کی بہت سی ایسی باتیں جو بہت سیکرٹ ہیں اپنے منصوبے اپنی پلیننگ جو وہ کسی بھی شخص کے لئے فرد واحد کے لئے یا خاندان کے لئے یا کلیسیا کے لئے رکھتا ہے ان لوگوں پر ظاہر کرنا شکر کر دیتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اس کے حکموں پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے وہ مارے مارے پھیرتے ہیں ایک چرچ میں جاتے ہیں دوسرے چرچ میں جاتے ہیں انہیں کلام کی سمجھ تو آ جاتی لیکن چونکہ ان کو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس لئے ان کی زندگی کے اندر اسودگی نہیں ہوتی وہ مسیح کی محبت کا تجربہ اپنی لائف کے اندر نہیں کر پاتے اور ان کی زندگی خالی اور بے پھل رہ جاتی تو آج اس بات پر میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر دھیان لگائیں ہم سب مل کر اس کے پر غور کریں ہم لوگ ڈیلی شام کو دعا کے لئے جمع ہو رہے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم اس چیز پر امان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا نجات دھیندہ ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے لیکن عملی طور پر ہماری زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے اور بارہا ہم یہ سوال اپنے آپ سے نہیں پوچھتے ہم دوسروں کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چرچ جانے والے لوگ ہیں دیکھا آپ نے کتنا رود بیہیو کیا اس نے چرچ کے اندر پادری صاحب کی بات پر کتنا وہ باجی غصے میں آگئی تھی وہ بھائی کتنا غصے میں آگیا تھا وہ دیکھیں جی وہ فلانا بھائی کیا کر رہا تھا ہم لوگوں کی بڑی جلدی عدالت کر رہے ہوتے ہیں اور روز ہی ہم لوگوں کی عدالت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ مسیح سے نجات پانے کے دعوے دار ہیں اس کے باوجود بھی اگر ان کی زندگی کے اندر یہ کام ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے وہ تو روحانی کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن اگر آپ اسی انگلی کو اپنی طرف موڑ لیں تو یہ سوال تو مجھ پر بھی لگو ہوتے ہیں یہ آپ پر بھی لگو ہوتے ہیں ہم پر بھی لگو ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ دعوے کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں ہم رہائی پا چکے ہیں ہم نجات پا چکے ہیں لیکن ہم نے اپنے پر گوھر کرنا ہے کیا میں اپنے غصے کے اوپر غالب آ پائے کیا میں اپنے حسد کے اوپر غالب آ پائی کیا میں آج اپنے سسر کی رسپیکٹ کرتی ہوں میں اپنی ساس کی عزت کرتی ہوں کیا بطور ساس میں اپنی بہو سے محبت کرتی ہوں مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں آج ہمارے گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑا کیوں ہے خواہ وہ یورپ کے اندر رہنے والے پاکستانی انڈین لوگ ہیں خواہ وہ پاکستان میں یا انڈیا میں رہنے والے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ خاندانوں کے اندر ٹوٹ فوٹ ہے خاندان ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارے گھرانوں کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب ایک شخص غصہ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھی یہ بھول جاتا ہے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں میں تو خدا کی بندی ہوں وہ بھی شروع ہو جاتا لڑنے کے لیے اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک نفاق پیدا ہوتا ہے اور کئی بات یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مستقل طور پر جدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچے جو ہے ان کے وہ انتہائی نقصان اٹھاتے ہیں سارے کیس کے اندر اور آج گھرانوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی رشتوں کو انجوئے نہیں کر پاتے کبھی بھی وہ اس حقیقی خوشی اور شادمانی کا تجربہ اپنی لائف میں نہیں کر پاتے جس کا تجربہ صرف انہیں اسی وقت ہوگا جب وہ خداوند میں ہوں گے تو اس آیت کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ محض دعا کرنا ہمارے لئے روز شام کو جمع ہونا کافی نہیں ہے یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ روز جمع ہو رہے ہیں ہم مختلف خادموں سے خدا کا کلام سن رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دائری اوپر لکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر آج بھی میں سٹرگل کر رہی ہوں اور میں نے ان پر بات کرنی چھوڑ دی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ان چیزوں کے آگے کہ میں نہیں یہ کر سکتا تو شیطان نے ایک بڑا آسان ہمارے سامنے حال رکھا ہے کہ ابھی تم دعا کرو تم کلام پڑا کرو اور چر جایا کرو that's it it's okay یہ تمہارے لئے بلکل ٹھیک بات ہے بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں تو ہمارے لئے ضرور یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے یہ چیز دکھا سکیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں جب کوئی شخص ہمیں سختی سے پیش آئے ہمارے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں پہلوس کہتا ہے کہ لوگ ہمیں بدعا دیتے ہیں لوگ ہمیں مارتے کوٹتے ہیں ہم انہیں دعا دیتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم انہیں دعا دیتے ہیں تو یہ بہیوئر ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم ثابت کر پائیں گے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں خالی دعا کرنے سے بات نہیں بنتی جب ہم دعا کر کے لڑائی چھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد تو پھر ہم دوسروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں ہم دوسروں کو جواز پیش کرتے ہیں کہ دعا کو شخص بھی بدتمیز ہو سکتا ہے دعا کو شخص بھی جھوٹ پول سکتا ہے دعا کو شخص بھی لڑائی چھگڑا کر سکتا ہے دعا کو شخص بھی بغض رکھ سکتا ہے دل میں دعا کو شخص بھی حسد کر سکتا ہے دعا کو شخص بھی اس کی انسلٹ کر سکتی ہے اس کے خاندان کو لانتان کر سکتی ہے تو جب لوگ ہمیں دعا کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور کلام پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ دنیاوی پرپس کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا طریق ہے دعا کے ٹائم پر دعا کر لو اور جب لڑائی کی باری ہے تو لڑائی کر لو جب لوگوں کو لانتان کرنا ہو اور نشہ بازی کرنی ہو ناچ رنگ کرنا ہو تو اس وقت ناچ رنگ کر لو اور جب دعا کی باری آئیت ہے دعا کر لو اگر آپ بائیبل ام قدس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ بات آپ ضرور اس کو سیکنڈ کریں گے کہ خدا منی عیسیٰ مسیح نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر بات کی ہے تو وہ ریاکاری ریاکاری کے اوپر خدا منی عیسیٰ مسیح نے بہت سختی سے بات کی تو یہ ایک ریاکاری کا عمل ہے ایک طرف ہم دعا کر رہے ہیں ایک طرف ہم دعا کے لئے جمع ہو رہے ہیں دوسری طرف ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کے مطابق کوئی بھی عمل موجود نہیں ہمارا عمل کچھ نہیں لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ طول پکڑ دی جا رہی ہیں ہم اس گروپ سے نکلیں گے دوسرے گروپ میں چلے جائیں گے اگلے گروپ میں عبادت شروع ہو جائے گی ہم وہاں پہ بھی جوائن کر لیں گے اور چلتے پھٹتے ہم وہ عبادتیں بھی اٹینٹ کر لیں گے لیکن کیا ان کا اثر ہماری زندگی میں کچھ ہے اگر ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں اگر ہماری زندگی مسیح کے کلام کے مطابق عمل کے اندر ڈھال نہیں رہی تو پھر ہم مسیح سے محبت نہیں کرتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خداون نے خود کہا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خداون اپنا آپ مجھ پر ظاہر کرے خداون مجھ سے ملاقات کرے خداون آپ سے کئی طریقوں سے ملاقات کر سکتا ہے اپنے کلام کو آپ پر ظاہر کر کے آپ کو خوشی و شادمانی انعائد کر سکتا ہے رویا کے ذریعے خداون آپ سے مل سکتا ہے خواب کے ذریعے سے خداون کی ملاقات آپ سے ہو سکتی ہے خداوند اپنے آپ کو کئی طریقوں سے ہم پر ظاہر کرتا ہے لیکن اسی وقت ظاہر کرتا ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں جب اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر خداوند ہم سے اس طرح سے بات بھی نہیں کرتا کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہوتے ہیں دنیا کو تو ہم دکھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بڑے قریب ہیں ہم خدا کے بڑے مزدیک ہیں اور کئی بار ہم لوگوں کو دھوکہ بھی دے لیتے ہیں لوگ ہم سے دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں لیکن سوال یہ کیا خدا ہم سے دھوکہ کھا سکتا ہے کیا ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں خدا تو ہماری باطنی حالت کو جانتا ہے آپ کو پتا ہے جب سیمول یسی کے گھر میں گیا مسہ کرنے کے لیے تو چونکہ خدا نے سیمول کو نام نہیں بتایا تھا کہ میں نے یسی کے کس بیٹے کو چوننا ہے بلکہ اس نے کہا تھا کہ تو یسی کے گھر میں جا میں تجھے بتاؤں گا کہ تُنے کس کو مسہ کرنا ہے تو یسی نے اپنے ان بیٹوں کو جو بڑے خوبصورت تھے اس نے کھڑے کر دیئے سیمول کے سامنے اس نے کہا جی لو یہ میرے بچے ہیں ان میں سے جس کے لیے خدا آپ کو بھارت ہے آپ اس کو مسہ کر دیں اور آپ اس کو بلیس کر دیں لیکن کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ سوارے چوڑے لمبے چوڑے جوان مضبوط جسم کے مالک اور شمشیر زن تھے اور بڑے گبرو جوان تھے لیکن خدا نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا خدا نے کہا کہ یہ وہ نوجوان نہیں جس کے لیے میں نے تجھے یہاں بھیجا ہے اور پھر اس نے پوچھا کیا تیرا کوئر بھی بیٹا ہے اس نے کہا ہاں جی وہ ہے وہ بھیڑ بکریوں چلانے کے لیے تو اس نے کہا اس کو بھلا لیں اور جب اس کو بھلایا تو خدا نے اس کو کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہے جس کو میں نے بن اسرائیل کا پیشوہ ہونے کے لیے چنا ہے اس کو مسہ کر دیں تو ہم کئی بار لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی ظاہری صورت سے اپنی شکل سے اپنی ظاہری راستبازی سے اپنی روحانی زندگی سے جو کہ آرٹیفیشل روحانی زندگی ہے اس سے لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اور کئی بار لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھا تھا فلانے بھائی کو بڑی اچھی دعا کی اس نے بڑی اچھی گفتگو اس نے کی اس سے کیا ہوا لوگ ہم سے دھوکہ کھا گئے لیکن خدا کو پتا ہے کہ اس کا دل مجھ سے دور ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے ہونٹوں سے تو میری حمد کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے سو میرے عزیزو یہ فکر کا لمحہ ہے جب مسیح کی آمد نزدیک ہے تو ہمیں اس آرٹیفیشل نیس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے ہم نے ریاکاری کی اس زندگی سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے اور حقیقی مسیحی بن کر اس زمین پر زندہ رہنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر کر سکیں اور ہماری گواہی اتنی پاورفل اور اتنی اتھینٹک ہو کہ لوگ ہماری باتوں میں اور ہمارے کردار میں کوئی دوج نہ دیکھیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہ دیکھیں بلکہ انہیں لگے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہی کچھ یہ کر بھی رہا ہے جو کچھ یہ کہہ رہی ہے وہ کچھ یہ کر بھی رہی ہے سو ہم اس بہن کی بات کو ضرور مانیں گے کیونکہ مسیح کی محبت مسیح کا کلام اس کی زندگی کے اندر موجود ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں جائیں گے تاکہ ہم روحانی طور پر بڑھ سکیں ہم نے لوگوں کے لئے ایک اچھا نمونہ بننا ہے اگر ہم لوگوں کو محض دعا کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ڈیلی شام کو جمع ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں مسیح کا کردار نہ ہو تو وہ لوگ ٹھوکر کھائیں گے اور آخری بات کیونکہ بڑی خطرناک ہے مسیح اسو نے کہا کہ اگر کوئی ٹھوکر کا باعث بنے گا کسی کے لئے تو اس کے لئے سزا یہ ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈالا جائے اور اسے سبندر کی تہہ کے اندر پھینک دیا جائے کس قدر سنگین بات ہے مسیح کے لئے یہ کتنی سنجیدہ بات ہے کہ ہم کسی کے لئے ٹھوکر کا سبب نہ بنیں ہمارے لئے شیطان نے اس کو کتنا عام بنا دیا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر کوئی ہم سے ٹھوکر بھی کھاتا ہے تو یہ اس کا فیل ہے میں تو دعا کر رہا تھا لیکن کئی بار ہم اس چیز سے زیادہ ہم اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے ووچ کرتے ہیں ہم صرف یہی سمجھتے ہیں انسپائر ہمارے کردار سے ہوتے ہیں ہمارے سو پیغامات ایک طرف اور ہمارا ایک عمل جو مسیح میں رہ کر کیا جاتا ہے وہ ان سو پیغامات سے زیادہ بھاری ہے تو میری دعا ہے کہ خدا ہم اس میسیج کے ذریعے اس پیغام کے ذریعے آپ کو بہت برکت دے اور آپ خاندانی طور پر کلیسیائی طور پر شخصی طور پر مسیح میں بڑھیں اور اپنی زندگی سے مسیح کی محبت کا اظہار کریں اور وہ اسی وقت ظاہر ہوگی مسیح کی محبت جب ہم عملی طور پر مسیح کی باتوں کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں گے اور جب ہم مسیح کی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے تو اس زمین پر ہم اپنے کھرانے کے اندر وہ بلیسنگ دیکھیں گے جس کا ہم کبھی شاید تصور بھی نہیں کر سکتے خدا ہم آپ سب کو بڑی برکت دے God bless you